نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی نے جس طرح حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے اور اس سے بڑھ کر بھی نبی پاک اللہ عز ودل کے حبیب ہیں خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ترمیزی شریف کی حدیث ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا میں اللہ عز ودل کا حبیب ہوں اور یہ فخرن نہیں کہتا آپ سنیے بزرگان دین نے خلیل و حبیب کے فرق کو یوں بیان کیا نمبر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی جبکہ اللہ تعالی نے خود اپنے حبیب علیہ السلام اور ان کے صدقے ان کے صحابہ کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مجدہ عطا فرما دی نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے ملاقات کی تمنہ کی جبکہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خود ملا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرمایا نمبر تین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی اور حبیب علیہ السلام سے خود اللہ عز ودل نے ارشاد فرمایا اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے نمبر چار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے اور حبیب علیہ السلام کے لیے رب تعالی نے فرمایا فرشتے ان کے لشکری و سپاہی بنے نمبر پانچ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور حبیب علیہ السلام خود اللہ عز ودل نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو نمبر چھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی اور حبیب علیہ السلام سے خود رب کریم نے ارشاد فرمایا اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا نمبر ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالی نے فرمایا انہوں نے قوم لوج سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی اور حبیب علیہ السلام سے رب غفار عز ودل نے ارشاد فرمایا اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک رحمت عالم تو ان میں تشریف فرما ہے نمبر آٹھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارس کی اے اللہ میری دعا قبول فرما اور حبیب علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا ہدعونی استجب لکم اللہ اکبر ہمارے آقا ایسے آقا ہیں ہم امتیوں کو پھر کیوں نہ یہ فخر ہو کیوں نہ ہم جھوم جھوم کر کہیں کہ آقا علیہ السلام کے امتی ہونے کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کیسا مقام عطا فرمایا انتا فی ہم نے عدو کو بھی 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 آدامنے انتا فی ہم نے عدو کو بھی 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 آدامن میں انتا فی ہم نے عدو کو بھی بھی آدامن میں پھر ایش جعوید مبارک تجھے شیدہ آئیے دو عیش جعوید مبارک تجھے شیدہ آئیے دو ایش جعوید کیا کمال کا شیر اور کیسا دلاسہ دیا انتا فی ہم کہ جب آپ ان کے درمیان محبوب تو ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دیا جائے گا تو جو ذرکار کا شیدائی ہے اسے تو عیش جعوید ہے نا تمہیں تو مبارک ہو شیدائی ہے دوست تمہارا تو کام بن گیا تم عاشق رسولت تمہارا پھر کیا بگڑنا ہے انشاءاللہ مجھے مدیت مجھے من موسیقی